تلنگانہ میں ایک نئی خصم کا شروعات کرے ہیں کہ بجٹ سے پہلے بجٹ پر ڈیبیٹ کر کے گورنمنٹ کو سجیشن دیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر کچھ ایک راستہ دکھائی دے کہ ہم ہمارے بجٹ سے ہمارے سجیشن سے کچھ فائدہ ہو سکے اس کے لئے ایک اچھی کوشش ہے اس کے لئے تمام آرگنیزرز کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ پارٹسپنٹس جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہے ابھی عمیراللہ خان صاحب بات کر کے چلے گئے ہیں اور اب بیٹھے گئے ہیں ہمارے ساتھ کونسل میں کئی سال تک ساتھ میں رہے اور ہیدر آوات کی نہیں ہندوستان نے بہت بہت جنرلیس سے مانا جاتے ہیں جعفری بھائی کو ہم بھی ان کے خلم کی تعریف کرتے ہیں وہ بہترین ایک اپنے آپ میں ایک خزانہ ہے کہ کوئی بھی چیز سے ہم کبھی بھی میں اپوزشن میں ہو بھی تو کچھ چیزیں وہ ایک پارٹی کے بینچ پہ رہے ہیں میں ایک پارٹی کا بینچ ہوں لیکن کبھی معلومات میں ہوتا تو ہم جعفری بھائی سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ جعفری بھائی سوئے سوئے گئر میں یہ تھا تو یہ کیا ہوا تو اتنا بڑا ان کا کانٹیبوشن ہے آٹبر علی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے ہمارے صبح شاہب تو ابھی ہم دو ہوں سے بات کرے ہیں کہ پیوی نرسی مہرہو جی کے دور سے کیا تھا تو ساتھ میں یہاں جتنے لوگ بھی آئے کہ کرسٹین کمیونٹی کے طرف سے برادر ورگی جی آئے ہیں اور میٹھیو جی ہیں کرشمہ جی اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھیوں میں زیادہ مقت لیے بگر بجٹ یہ بجٹ کا ورڈ کہاں سے آیا تو بجٹ تو ہے لیکن مائنارٹی بجٹ کہاں سے آیا میں نے ایٹی نائن نائنٹی میں منسٹر بننے کے بعد میرے پاس بجٹ نہیں تھا مجھے بلائے جاتا تھا جب مجھے کہ کوئی بھی وزیر ہے تو وزیر اخوا وہ حج بس شروانی پرنا مشاہرے میں جانا کوئی بکریلیس کر لینا یا درغہ شریف کے عرص میں جانا اس کے سوئے کچھ کام نہیں تھا بجٹ ہی نہیں کوئی پرسان حال ہی نہیں تو یہ چیزیں میں نے اس وقت کے چیف منسٹر بیجو باسکریٹی صاحب کو کہا کہ صاحب میں ہتنے سال سے منسٹر ہوں لیکن میں کبھی ریویو میٹنگ بلاتا ہوں تو کوئی بھی سیکرٹری رائنگ کا آفیسر نہیں آتا اس کے وجہ میں نے ان سیکرٹریوں سے پوچھا بھئی میں اوقاف کی میٹنگ بلاتا ہوں وزیر اوقاف ہوں لیکن اوقاف کس میں تھا ریوینی میں تھا اردو اکارڈیمی کونسے دپارٹمنٹ تھی اردو اکارڈیمی ایڈیوکیشن میں تھی میناٹی فینانس کارپوریشن انڈسٹی میں تھا میناٹی کمیشن جی ایڈی میں تھا تو پانچ دپارٹمنٹوں میں ہمارے اس میں ملے ہوئے تھے تو میں جب بلاتا تھا اور ریوینیو کا تو کوئی ریوینیو کا سیکرٹری نہیں آکے کوئی اسسسٹنٹ سیکرٹری آ جاتے تھے میں بلو کیوں نہیں آتے ریوینیو سیکرٹری تو کہیں کہ بھئی ریوینیو سیکرٹری تو وہ دور میں ریوینیو سب سے بڑا محکمہ تھا تو بلی اتنے بیزی ہیں کہ آپ کے پاس کا بجٹ آخاف کا نائنٹی نائن لیکس کا ہے یہ نائنٹی نائن لیکس میں ایک ورڈ یہ نہیں پار ہوئے تھا ہم لوگ تو ایک ورڈ کے بجٹ میں چود دو ہزار کروڑ کا ریوینیو سیکرٹری کہاں ٹائم میں اس کے پاس نہیں آئے اسی طرح سے میں اردو اکاڈمی کے بلائے اردو اکاڈمی کا بجٹ تھا تین لاک میں یہ سب نائن ٹھیکی بات کہہ رہا ہوں تو تین لاکھ کے لیے ایڈوکیشن سیکرٹری بولتا ہے کہ میں چودہ سو کروڑ کا دپارٹمنٹ ہے میرا میں جھے کہاں اتنا وقت ہے کہ میں تمہارے تین لاکھ کے لیے میں آکے بیٹھوں ان کی بات بھی صحیح ہے اس کمیشن کو بوچھا تو بولے کہ ہم جی ایڈی میں ہیں اور میناٹی فیننس کرپریشن کا ساٹھ لاکھ کا بجٹ تھا ساٹھ لاکھ وہ بھی بولتے تھے کہ ہم بھی نہیں آئے تو میں نے بجو باسکریڈی کو کہاں کے ساتھ میں مینیسٹر نام کا مینیسٹر ہوں نہ میرے پاس نہ محکومہ ہے نہ میرے کہنے بجٹ ہے نہ خلم ہے بس شروعانی پینا اور گھومنا ہے تو پھر بتاؤ میرے کہ اس سے رہنے سے نہرانہ اچھا ہے میں نوجوان ہوں تو تھوڑا گیاب تھا راسترکریڈی بجو باسکریڈی صاحب میرے میں انہوں جب تک سبتر بہتر میں تھے مہی تھا 32-33 سال کھا تو میری بات کو تھوڑا سیریس نہیں لے دیتے سمجھتے تھے کہ بچہ ہے ٹھیک ہے کیا کہنا میں بول دیتا ہوں میں بولے سب ایک دفعہ بولیں گے تو اب آئیں گے لیکن بار بار کہاں سے آئیں گے وہ لوگ تو آج بھی زندہ ہے میں ان کو شکر گزار ہوں ہمارے جے بھارت ریڈی جبکہ ان زور کے چیف سیکریٹری تھے جے بھارت ریڈی پتہ نہیں ان کی اکتم دماغ میں آیا کہ سب شبیر جو بھی پائنٹ کہہ رہے ہیں بہترکو صحیح ہے کیونکہ میں دلی میں میناریٹی کمیشن کے سیکریٹری رہا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا میں I know the difficulties کیا ہے تو شبیر کی بات کو سیریس لے گئے ہیں سب اس پہ ہم ڈپارٹمنٹ بنانا بہتر رہے گا اوکے آپ دونوں مل کر ڈسکشن کر لو ہم دو تین سیٹنگ کرے اور بھی تین ون منت کی اندر کیابنٹ میں لگا کر ایک نیا ڈپارٹمنٹ وجود میں لائے جس کا ہے مینارٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ اخلیتی بہبوت یہ نائنٹی نائنٹی تیری میں وجود میں آیا تیری انہوں میں جب میرا محکومہ بنا میرے پہلے سیکریٹریز ہمارے سودا کے رنور بنے فرس سیکریٹری مینارٹی ویل فیر اور میرا بھی ڈیزیگنیشن چینج ہو گیا وزیر اوخاب بلنے کے بجائے وزیر اخلیتی بہبوت مینسٹر فار مینارٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ انیہ میں تو فرسٹ مینسٹر مینارٹی ویل فیر کا مہ بنا تو مجھے عزاز ہے اور یہ حکومت محکومہ بنانے لگایا بھی یہ ہمارا عزاز ہے پھر اس کے بعد میں سیکنڈ بلا کہ سب بجٹ بنا ہمارے کو ہم محکومہ بن گیا ہمارا تو ہمارا بجٹ دو تو نائیٹی تیری نائیٹی فور میں جب ہی احمد علی صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ روشاہ صاحب is the finance minister مجھے باس کے ڈیچی فینسٹر دو کروڑ سے ہمارا محکومہ شروع ہوا تو فرسٹ بجٹ روشاہ صاحب نے نائیٹی تری نائیٹی فور کے بجٹ میں دو کروڑ روپیہ بجٹ لگا کر اسمبلی میں جب مجھے مخواہ ملا کے میرے ڈیمینٹس بولنے کا کہ بھئی شکریہ روشاہ صاحب آپ نے ہمارے لئے دو کروڑ روپیہ کا دیئے ہیں تو دو کروڑ سے یہ تیری نیو میں یہ پیدا ہوا آج چلتے چلتے آج آندھرا چلنگانہ ملائے تو لگ بھگ دہی ازار کروڑ روپیہ کا بجٹ ہو گیا ہے یہ بجٹ تک کروڑ میں خرچہ کی تا بات کی بات ہے تو یہ بجٹ آپ کا دہی ازار کروڑ دونوں اسٹیٹوں میں گیا دو کروڑ سے شروع ہوئی تو کبھی بھی شروعات میں مشکلات بہت ہوتے ہیں لیکن ان مشکلات میں ہم کو سٹھگل کر کے آگے بڑھنا ہے تو اس طریقے سے بجٹ کی ہوئی ابھی سب لوگوں نے کہا کہ اس سال تو بجٹ 46% ہی خرچہ ہوا اب ایک مہنے میں ختم بھی ہو جائیں گا زیادہ زیادہ ساٹھ پرسنٹ پچاس سے زیادہ نہیں بڑھیں گا بتانے کے لئے ہاتھی کے دانت ہیں خرچہ اتنا پیسہ لیکن خرچہ ہی نہیں ہو رہا اس کے اندر حکومت ٹائم پہ پیسہ نہیں دے رہی ہے اور وہ بھی زیادہ دو ہی دپارٹمنٹ میں ہوتے تمریز اسکولوں پہ اور شادی مبارک باقی پورے دپارٹمنٹیں ہو گئے اردو اکڈیمی نا کے برابر ہو گیا مینا کے فینانس کارپوریشن سے ایک لاکھوں ادمی لون کے لئے اپلیکیشن لائے کے چھت سال ہو گیا کسی کو لوڈ نہیں مل رہا نوجوان بیرازگا نوجوانوں کو نام لگانے کے لئے کوئی کوئی بینک سامنے آتا نہیں اور گورنمنٹ سبسیڈی ریلیز کرتی ہے نہیں تو ایسے بہت سارے ہمارے پرابلمز ہے اس کو سٹھگل کنا ہے خالی ہم لوگ اب دیکھو سج بولنا ہے تو اب ہماری تیدا بیٹھی بھی ہے اگر ہم دوسرا کوئی پرگرام لگا دیں گے یا کوئی ہم شو لگا دیں گے یا سلمان خان کو بلا کے لائے لیں گے تو یا کمرہ نہیں اس کے دروازے توڑ دیں گے آپ لوگ اس کے اندر لیکن اتنا بڑا ہمارے خوم اور ملک کے لئے سوچ کا ہے یہ بڑا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تینکس ہیں تو پھر بھی شکر ہے کہ اتنی لوگ بھی آگئے مجھے دیتے ہیں یہ بھی بڑا تھا کہ یہ ڈرائی سبجک پہ کون آئیں گا یہاں بلا میں نے بہت مشکل سے آئیں گے لیکن الحمدللہ پھر بھی ایک سو ادمی کے خریب آپ لوگ آئے آپ کو تیز دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہم کو ضرورت ہے تینکرز کی محنت کرنے کی عوام کے اندر جانے کے لئے میں ان سے بہت اتفاق کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے اندر ہمارے بردر ورگی صاحب نے کہا کہ 54 لیکس کے خریب ایڈوکیشن انسٹویشن ہے ٹوٹل کنٹری کے اندر بے شک ہے ہمیں ہمارے دور میں ہم مشین سکل بولتے تھے چھوٹے تھے تو مشین سکل سب اب گورنمنٹ نکال دیری بند ہوتے جا رہے ہیں تو ایک دور میں یہ لوگ جہاں غربت تھے جہاں حیجنوڑا ہے جہاں دیکھوٹ کلاس کے وہاں انہوں نے جا کر کام کیا جو کشن سسٹم بنائے تو آپ بل سکتا ہوں کہ آپ ہنڈر یس سے آگے حساب لیکن سوت انڈیا اور اسپیشل یال پہ دیش میں only 20 یس صرف 20 اپ 25 سال کا ہی ہمارا ایجوکیشن میں ڈولپ میٹ سٹار ہوا ہی ہدار دن پہلے ایجوکیشن میں سب سے اور تھے جبکہ سچر کمیٹی بھی کہا کہ ایجوکیشن میں دلیتوں سے بھی پیچھڑا تفخہ کوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سچر کمیٹی کہہ رہا ہے اسی پہ ہم نے کام کرا سچر کمیٹی سے پہلے بھی کہا کیونکہ مسلم تعداد یہاں آیت میں نماز کا ذکر نہیں تھا روزے کا ذکر نہیں تھا حج کا ذکر نہیں تھا بلکہ اس کے اندر آیت تھی ایخ راب اس میں ربی کالعزی یعنی علم ایڈوکیشن پڑھو یہ آیت آئی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مخدس قرآن خود آیت اُتری ہے جبریل علیہ صاحب لے کیا ہے تو وہ آیا تھی پڑھو علم سے تعلق رکھنے والی تھی مگر ہم کہا ہیں بھئی علم سے ہم بہت پیچھے ہیں تخریدوں میں بہت آگے ہیں کھانے میں بہت آگے ہیں ایک سے ایک لوزمات کے کھانے ہم ہی بناتے ہیں نظامیا کھانا بہر جگہ بڑنا لگے ہوئے مندی کے بڑنا ہر جگہ لگے ہوئے بریانی کے بڑنا ہر جگہ لگے ہوئے ایڈیوکیشن نا کے برابر لیکن ہم سال بولنا بھی چاہیے ہمارے لوگوں کو یہ ہوتلنگ کر بس بہتر ہم اگر محنت کرتے تو اسی کو سوچ کے ریزرویشن ہونا تو میرا تھرڈ مطالبہ تھا دو ہوگے ڈیپارٹمنٹ بن گیا پھر بجٹ آ گیا تیسرا ڈیمائن میں رکھا 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 ریزرویشن سال ایلوڑ سوڈ 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 ہمارے ابھی بھی زندہ ہیں اس خودعوری میں منیسٹر تھے کاپو منیسٹر مدرگڈا پدھان آب جی مدرگڈا پدھان آب جی نے اپنے آپ کو کمرہ بند کر لے میں سوسائٹ کر لوں گا میرے کمیونیٹی کو آپ اگر ریزرویشن نہیں دیں گے مجھے باسکری سیم تھے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجائے اس میں محسورہ ریڈی رگویرہ ریڈی سب گئے ان کو سمجھا انہوں بلے کہ ریزرویشن ڈیکلیر کرو تب میں مرنبت توڑوں گا تو یہاں آئے میٹنگ شروع ہونے والی تھی تو مجھے فون کیے سیم پیشی کہ تم فوری آ جاؤ میں بھی پھاڑا تو میسورہ ریڈی بچارے نے کہا شبیر بھائی ریزرویشن دے رہے تم کیوں ڈیوائن نہیں کرتے تمہارا ریزرویشن بھی اس میں لگانے لگاؤ تو میں نے جو ریزرویشن ہم لگائے تو اس وقت چیف نیس سرہ وزہ باس کے ریڈی بھی تھے اور کمیٹی بائیڈ کر جیو تھٹی یہ ہے ڈیٹر ٢٠ اگست نائنٹی نائنٹی فور تو ونیس سو چریانوں میں ہم جو جیو دیئے اس کے اندر مسلمانوں کو بھی بیکپورٹ کلاس کا یہ چودہ کمیٹی کو ہم نے بی سی میں ملایا تو مہر کو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان کو نمبر ون پہ لگاؤ تو میں بولا صاحب ہماری کمیٹی سب سے بڑی ہیں لیکن اس لئے مسلم کاپو بلجا تیلگا آنٹینیز آئیکر خسی پاترہ اس طریقے سے چودہ کمیٹی سکو 1994 میں میں بہیسیت مینیسر راشہ کی ویجو آسکری چیف فینیسر جیو 30 دے کر اس کی بنیاد دالے دیپارٹمنٹ بن گیا بجٹ آ گیا اب ریزرویشن یہ دینے کے بار ایلیوڈ صدس میں اس کو اعلان کرے 1994 میں اس کے بعد پورٹ سوامی کمیشن بنائے بجٹ سے ہٹکے کیونکہ یہ ریلیٹی ہے اس کے اندر بجٹ ہونے سے ہم کو سکولرش آیا تو اس لئے میں دو منٹ زیادہ لیا لے رہا ہوں میں لیکن میں بہت جلدی کنکلوڈ کروں گا بہت نہیں کروں گا میں تو یہ ایزاد ہماری ہونے کے بعد کہیں 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 کسی کمیشن ہونا تو جسیس پٹوسوامی کمیشن کو یہ اگست سیم نیٹی فور میں کمیشن بندہ دن میں دالے ہم ہم دالے اگست میں دیسمبر میں الیکشن ہوا دیسمبر میں کانگریس پارٹی ہار گئی آئیس سوائے سوائے نہیں برا ہاری تیم سو سیٹ میں ہم کو خالی چھبیس سیٹ آئے ہار گئے انٹی رامانو سب بہت بھاری اکسرے سے جیت کیا نیٹی فور ڈیسمبر میں نیٹی فائن میں آٹھ مینے رہے اس کے بعد داماد ان کو گرہ دیئے بھونے چلے گئے ان کے داماد چندر باب بنیٹو بیٹھ گئے لیکن ہمارا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا کیونکہ الیکشن میں ہم لو کھار گئے ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے ہم تو پوٹسامی کمیشن کو نو سال ایکسنشن دیئے جیسے عدالت میں تاریخ پر تاریخ ملتی یہاں بھی چندر باب بنیٹو چھے ایکسنشن دیئے تین سال تین سال چھے سال ایک دو سال ایک سال آخری میں جب ہماری حکومہ دو ہزار چار میں کامرز آئی تو یہ ادمی فوری ایک ریزگنیشن دے چلے گئے وہ کناطک کے تھے اس میں انہوں نے ایک پیج میں نہیں لکھا کہ کتھے پرسنٹ ریزرویشن دینا ہے ہم کیا کرے کہ کچھ بھی بولنے تو ہم ہم ہمارے مانیفرسٹے میں 5% مسلم ریزرویشن لگا دیئے ریزرویشن لگا ایک سال دیئے ہائی کوڈ میں ہار گئے اس کے جیو 33 راشی کرنی ساب کے پیرید میں ہم نو بنے جیو یہ ہے جیو 33 اس میں 2004 5% مسلم ریزرویشن کا جیو دے کر ہم نے ریزرویشن کا آغاز کیا سب ہائی کورٹ میں پانچ جیجز بیٹھے سٹک ڈاؤن کر دی ہمارا جیو کو کر کے اس کے تین ریزن بتائیں ریزن نمبر ون یہ تم نے مسلمان کا وارڈ لکھے مسلمانوں کے بجائے تم مسلم میں ہی socially backward اور educationally backward کا نام کے ساتھ درجہ بندی کر کے لے کھا ہو بان نمبر ٹو سپریم کورٹ کا سلاپ سسٹم ہے کہ 50% سے ریزرویشن نہیں ہونا اب آندhrap پردیش میں 46% ہے آپ اگر پانچ دینے سے 51% ہوگا ایک پرسنٹ کم کر لو چار پہ آجاؤ تو پچاس میں سپریم کورٹ کے گائیڈ لینس میں آجائیں گے تم لو نمبر تھرڈ یہ بیسی کمیشن کا ریپورٹ نہیں ہے تمہارے کا نہیں پوٹسوامی کمیشن تو ہم بھلے سب پوٹسوامی سوامی نو سال رہے نہیں دیئے انہوں پھر اور کمیشن دیں کہ وہ بھی نو سال لے گا نہیں نہیں ہم انسکشن دیتے ہیں کہ گورنمنٹ دو مہینے میں کمیشن بناو اور کمیشن ویتین دے سکس مونس ریپورٹ دو تو جب دلاؤوار سب ریپورٹ صاحب کو جب ہی کورٹ کے جس سے ریٹائر ہوئے ان کو کمیشن ممر بنائے ان سے ریپورٹ لیے پھر دالے بلال نزکی صاحب کے پانچ ججز آئے وہ لگ بھی سٹک تو چیف جس سب آدھر پردیش نے اپنے ریمارکس میں یہاں تک لکھا سباز جی سننا آپ بھی کہ اگر مسلمانوں کو ریزوروشن ملے گا تو ہو سکتا مذہب کی تبدیلی بھی بہت ہو سکتی ہے اب آدمان سپریم کورٹ کے جج بھی بن گئے تو یہ ریمارکس بہت تکلیف تھا کہ اتنے بڑے عوضے پہ ہوتے ہوئے کہہ رہے کہ اگر مسلمانوں کو ریزوروشن ہو جائیں گا تو مسلم کنموٹ ہو جائیں گے لوگ ادھر کمیونٹی والے مسلمانوں کی طرف چرے ہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں خیر ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ گئے میڈکل کونسل نے لیا ہے بہت بچوں میں تو اس سال گیارہ سو بچھے سات سو تیلنگانے میں چار سو آندھرا میں گیارہ سو بچھے میڈکل فری سیٹ لیا ہیں تو ہندوستان کے کوئی ریاست میں نہیں ہے جو آندھرا پردیش اور تیلنگانے میں 1100 فری سیٹ جس میں آٹو ارکشہ چلانے والوں کی بچی ہے اور بھی ان سے زیادہ غربت والے بچیاں ہیں اس سال کی بات دنٹل میں 56 سیٹ ملے ہیں ابھی جو ملسپل کارپوریشن کے اندر الیکشن ہوا 150 سیٹ سے ہیدرباد میں 150 سیٹ وں میں 44 مسلمان جی تی 40 ایم 3 تی آر کانگرس 40 and 3 43 مگر 43 میں ریشو کیا ہے جنرل کی اگر یہ ریزرویشن آپ کا نہیں ہوتا تو 150 میں صرف 13 منصپل کارپوریٹری جیتے ہیں آپ کے ریمینی جو 30 کارپوریٹری جیتے ہیں بی سی ای سی 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 کارپوریٹی کے بنیاد پر بیک ور کلس کانگرس پارٹی جو دی شبیر علی راشہ کری سی ہمارا کارپوریٹری جس سے آج 43 میں 30 BC only 30 OC یہ ہمارا ہی ریشو ہے پی ور سی مر سی پر مدری تھے جب بابری مسجد کے ڈیمالیشن کے باگ انہیں نے 500 کروڑ سے مسلمانوں کے ویل فیر کے لیے تھا جب 2003 نے Congress All India Congress Party ایک ششن بلائی اس کے اندر یہ بات رکھی کہ بجٹ کیسے ہوں گے مسلمانوں کا انڈیا میں انڈیا میں بھی یہ حال تھا یہاں جیسا ہمارا بجٹ کسی میں نہیں تھا وہاں بھی social justice ایک department تھا اس کے اندر مسلمانوں کا christianوں کا سپ backward پہ یہاں کام موڈل لگ جا کے دینے کے بات چنت بیٹھ شملا میں ہوئی 2003 میں وہ منشور بنا کہ government of india میں اگر Congress party آئیں گی تو ہم minority welfare department بنائیں گے الحمدل اللہ یہ ہمارے آندھرا پردیش کی سجیشن سے 2006 january کو پہلے منسٹر minority welfare عبد الرحمن انتھولے بنے انڈیا میں اور اب بجٹ جو ہے 3500 کروڑ کا جو بجٹ بنا تو جس میں شروع تو مرہوم پی بی نرسی مہارو صاحب 500 کروڑ روپے کا فنڈ جو فرس ان این 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 پی بی سب آپ نے اچھے چیزیں بتائے ہیں اچھے ہی بولیں گے ہم لیکن اس سال سنٹرل ریپارٹمنٹ میں ہر ایک کو بجٹ بنا لیکن مائن آرٹیس کو 130 کروڑ اُلٹھا کٹ گیا تو انہیں بتا رو مہی کہ ہمارا بجٹ 130 کروڑ روپیہ سنٹرل میں ہم مناری بجٹ میں وہاں بھی کٹ گیا اور یہاں بھی کٹ گیا تو اب ہمارا فائنن کنکلوڈشن یہ ہے کہ بجٹ کے اندر کیری فارورڈ میں نے جعفری بھائی کو معلوم ہے کہ ہر سال میں سی ایم سے مطالبہ کرتا رہا پہلے دلیتوں کو بھی بجٹ تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار کروڑ مگر بیچاروں پہ 50% بھی خرش نہیں ہوتا تھا ہم سی ایم کو بھائی کیری فارورڈ سسٹم بناو جو بجٹ اس سال کسی وجہ سے خرش نہیں کر سکے تو نیکس یر میں آپ کا بجٹ انکریز کے ساتھ یہ بجٹ کو ملا دو ملا کے پھر بات تو جس تیس ہو گا ہر سال انہوں نے یس کہا لیکن عمل نہیں ہوا لیکن دوسرا سپلان اسی کا سپلان ہے اسی کا سپلان ہے بیسی اور مینورٹیز کا اس سے یہ ہوگا کہ دونوں کو سپلان بننے سے وہ بجٹ میں اور اس میں سرات ہوگی اس میں شفاعت آ جائے گی اور کیری فارورڈ اس میں ضروری ہے جو بجٹ دیں گے جس سال آپ کا تیرہ سو چلر بجٹ دے رہے آپ خرچہ چار سو ہوا بھی چھت سو تک ہو جائیں گا لیکن جو چھت سیا کروڑ ہے آنے والے سال اگر دو چودہ سو کروڑ بھی رہیں گا یہ چھت سو تو دو ہزار کروڑ کا بجٹ ہوگا تو یہ ہمارے رکھاؤں جو بجٹ دے رہے ہوں بجٹ خرچ نہیں کر سکے تو آگے والے سال میں ملا کے بجٹ بناؤ یہ دو ڈیمینڈ کرتے ہوئے تو بجٹ بننا ضروری ہے آمیر اللہ خان صاحب نے بیچارے کچھ چیزوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حوضی بہت ضروری ہے یہ ڈیمینڈ نے دو لاکھ ساٹھ ہزار گھرے کا ڈیمینڈ بولے سات سال میں ایک گھر بھی نہیں بن رہے ابھی سات سال میں تو اس کے اندر پہلے سے یہ چنر بابو نے کانگریس میں بھی تھا کہ رول میں 7% کو 9% کرے اور اربان ایرے میں 12% نہ 7% رول میں نہ 12% اربان میں یہ بہت تکلیف دا ہے یہ ہمارے بھرگی صاحب نے بھی کہا بہت ضروری ہے اس کے ہم مسلمانوں کو یا کرسٹین کو ان کو بھی ان کے گھرے ملنا چاہیے جب تک حوزن نہیں ملی گا ستانڈ اس کا صحیح نہیں ہوگا تو کیا کریں گے ہم کو اس پہ انہیں بولے گا پچیس نہیں جی تیس لوگ بولتا کیسی آرے وہ آرے کیا پچیس پوچھے رہے تم تیس لے رہو ٹھیک مسلمان تالی بجاہ آج تو یہ تالی بجاہ آنے کا نہیں ہم کو پریکٹیکل پوچھنا چاہیں گے آج بارہ پرسند مسلم رزاروشن بولے کیا ہو اسمبلی میں بل پاس کرے بل بھیجائے دوامنٹ آف انڈیا کے تین لٹر ہے میرے پاس جیفری بھائی آپ کو بھی دیتا ہوں دوامنٹ کوشری کی بھائی کیسے بڑھائے اس کا تو بتاؤ تو صحیح ریزن کیا ہے میں اسمبلی کے ڈیبیت آپ کو بتاتا ہوں جیفری صاحب بھی پریزن تھے میں کیسیہ صاحب کو بلا صاحب آپ کا دیپارٹمنٹ یعنی بی سی کمیشن آپ کو ریپورٹ دے رہا کہ مسلیم آبادی اور یہ صدیر کمیشن چلے گئے آمیر رسول اللہ صاحب بھی ممبر تھے صدیر کمیشن کہہ رہا کہ مسلمان کو ٹین پرسند دو پریزن چار رہے اور چھے بڑھا دو دس ہوگا آپ ابدیم بارہ کر دیئے تو کمیشن نہیں بولا صبح آپ پیسے بڑھا سکتے آپ کو کیا عدی کار ہے شبیر صاحب میرے کو بھی معلوم ہے بل واپس آتا بلکے میں بل حسور صاحب سی صاحب ہم اس کے اندر بارہ پرسنٹ پیش کرے خصوصی اسمبلی جلاس میں اس میں 2011 سلسس میں 9.01 ہے بہتا 9% ہے مگر اس کے اندر 10% ریزوروشن دی آبادی سے بڑھ کے ریزوروشن کیسا ماننگی گی کوئی بھی گورومنٹ ہو وہ بھی ریزر ہو کہ آگیا یعنی میں یہ بھی پوچھا سب آبادی سے بڑھ کے کشا دیرے اور دوسرے ذات والوں کو ملا والوں تو ملا کے پیل بناو نا تم بنا خیالی چیزیں گورومنٹ آف انڈیا ہی تو اس طریقے سے یہ چیزوں کو پینٹ آٹ کرنا ہے پبلک میں ڈیمینڈ کرنا ہے ہم کو لانا ہے آج 4% مسلم ریزوروشن سے 1100 بچے بنی آپ کے 12% ریزوروشن ہو جائیں گے تو اندازہ لگو کہ 2500 بچے آپ کے سالانہ ڈاکٹر بنیں گے تو تمام ملک میں جیزر رکھیں گے ادھر ڈاکٹروں کی امبھار رکھیں گے مانگر نہیں دیلی سرکار دے بھی نہیں سکتی کیونکہ کانسٹوشن اس کو ماننے کو تیار ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہم سکتے ہو تو یہ چیزوں پہ ہم فکر اور بڑے ہو ہمارے مہن نے کہا تھا کہ NRI میں NRI منصر رہا میں نے 25,000 لوگوں کو فری لے کیا آیا پہ تو 12,000 45 لوگوں کو فری لائیا پانچ جہازوں میں باقی کے لوگوں کو ٹیکس سنٹرل ٹیکس سکم کر کے 10,000 ریپوٹ جگٹ دوائی سے آباد بیس ہیدر آباد ناکپور بامبے ریپورٹ میں اتارے اس کے بات جو تم بے پائنٹ اچھا بھولے کہ ان کو ریابیٹیشن کیسا کرنا وہ یہ حکومت نہیں کر رہی میرے دور میں ناک سنٹر ناشنل اکرڈیمی آف کنسکشن کے ذریعے ان کو چھوں کو سٹیل مولڈر فٹر الیکٹریشن تھاپی سپروائزر زمینوں کناپنے والا سرویر یہ سے کیا کریں اس کے بعد جاؤ بیٹھے دوائی کو جاؤ باہر جاؤ وہاں جا کے انہوں کنا آپ کے انٹرمی تھیل ہوتے بھاگ رہے وہاں جا کے بیروزگار ہو جا رہے کچھ کامی نہیں آتا اس کو تو یہ سسٹم میں گورنمنٹ اس کو کرنا تھا لیکن بدخط میں سے سباز جی اس کو اٹھاؤ یہاں پر کیٹی آر صاحب نے انہار ای منسٹر اپنے آپ کو بولیا لیکن ایک رپیہ نہیں کرے میرے دور میں تین کرون روپے کا وجڈ تھا اور ایک کرون روپے لگا کے فری ٹکٹ لے کی تو یہ خواہ میں ہے سو چیزوں پر ہم کو لنڈے کے لیے انٹرلیکشل کی ضرورت ہے بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے جب میں ریزرویشن کی بات کرتا تھا تو ہمارے بڑے بڑے لائرز کو بھی کہا یہ نہیں بن سکتا ریزرویشن مسلمانے کو نہیں آتا لیکن جس سدھر شہنری صاحب وہ سپریم کو آئی کو جس سپریم بولے مسلمانوں کو ریزرویشن دے سکتے بولنے والا ایک حمد آدمی وہ مسلمان نہیں تھا غیر مسلم تھا یہ یہ سدھر شہنری بولے کہ نہیں دے سکتے لیکن لفظ تو مسلمان مد بولو مسلمانوں میں بیکور کلاس کو نکالو شوشل بیکور کو نکالو تو دھو بھی بھی نام پہ ہم کیس جیتے اور دھو بھی سے ہم آج یہ ریزرویشن ہمارا چل رہا ہے بہت بہت شکریہ یہ میرے جو دیمائنز تھے بجٹ کے اوپر سپیشل اس کو کیری فارورڈ کرنا جو رخم اب بجٹ میں پچاس خرچہ ہوا پلانی اور ہاؤزنگ کے اندر جو کوٹہ دیا جا ہے وہ کوٹے کو سٹکلی امپلیمیٹیشن کرنا چاہیے اور اگریگرچر لینڈ ہے اس کے اندر مسلمان کو لینے والا ہیں وہ لوگ حکومت دینے والی ہیں دینے کیلئے حکومت تیار بھی تو کوئی جا کے ہمارے لوگ نہیں لیتے ہیں آج کل فارماؤز اپنے گاؤں میں جہاں زمین گاؤرمنٹ ڈاٹ رہی ہے جہاں سیلنگ سے لے کر دے رہی وہاں آپ بھی دو ایکر تین ایکر لے کر فارمنگ کرو اگریگرچر میں آگے بڑھاؤ تم حرفیں نہ میڈیکل کالیج اس کے بات روشہ سب کے دور میں دو کالیج دیئے فاتیمہ میڈیکل کالیج ویجو ورہ کرپا نیمرا میڈیکل کالیج ویجو ورہ آئین میڈیکل کالیج رنگ ریڈی اس طریقے سے چھے کالیج ہم نے نئے کالیج دیئے ہر کالیج میں دیرسو کے حساب سے چھے دیرسو آپ کے سکس نائن ہنڈر پہلے سے دکھن ہے تو آج ملا کے بارہ سو بچے تو آپ کے میرانٹی کے اندار آرہے ہیں چار پرسنٹ الڈر ہے یہاں بارہ سو بچے صرف آپ کے اس میں آرہے ہیں تو یہ ڈولپمنٹ کا طریقہ ہے اور ایک فیز ریمبرسمنٹ میں گورنمنٹ سے ڈیمائنڈ کرو کے ویتن دی ٹائم فیز ریمبرسمنٹ کرو کئل مسلم بچوں کو یا بی سی بچوں جو غریب ہے وہ بڑے پیسہ دیئے تو تمہاری ڈگری دیتے نہیں تو ہم نہیں دیتے تو بچے کئل ڈراب ڈراب جا رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آس میں بیٹھ کے لے لیے کہہ رہے فیز بھی گورنمنٹ دی رہی بڑھ دوں گا لیکن فیز گورنمنٹ ٹائم لے نہیں دینے سے ڈراب بڑ زیادہ ہو گئے جیسے صاحب نے بھی اس کو کوڈ کیا تھا ہمارے برادر صاحب نے بھی تو اس کو بھی ڈیمینڈ میں لکھو کے فیز ان ٹائم جو ریز ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں پھر ایک دفعہ دھنیواز شکریہ آپ لوگوں کا کہ اچھے شروعات کریں ہیں ڈیبیٹ میں ٹی آر ایس کے لوگ بھی ہوتے تو مزہ آتا تھا کیونکہ حکومت وہ لوگ ہیں مجھے نام بلا گیا کہ بنود آرہ ہیں تو خوش ہو گیا ویڈی لرنڈ مین ہے اور پلاننگ کمیشن کے وائس شیئر مین بھی مزہ آئے گا ڈیبیٹ کریں گے تو خوش تیم جب ڈیبیٹ رکھیں گے کیونکہ شروعات کمزوری ہوتی ہے آئندہ میں سمجھ سا ہوں کہ ڈیبیٹ میں جو حکومت جس کے بھی بھی ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیں گے اور ڈیبیٹ میں اور پریکٹیکل چیزوں پہ ہم زیادہ زور دیں پریکٹیکل چیزوں پہ ہوای باتوں پہ محل میں محلے محلے سوچ محلے زمین کی باہ سوچ زمین پہ کتنی غربہ تھے اس کے بارے سوچ کھڈا آگے بڑھئیے خدا حافظ جاہیں کیوں کوئی شہرہ سیگہ سکتے ہیں عجیز ہمین کلیتے ہیں سوچانکانک کلیتے ہیں میں وہ نبات earning سکتے ہیں شہرہ کے لئے سکسسر ، ایسانیشہ